دسیمائی کہانی دسیمائی کہانی پانی میں پہنچا تو اس نے جیب میں سے ایک تار نکالا اور لوک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا چار سے پانچ بار کوشش کرنے کے بعد وہ بار بار وفل ہو رہا تھا لیکن اسے لوک نہیں گھول رہا تھا اب زیادہ سمیں تک پانی میں رہنا اس کے لیے اور بھی مشکل تھا کیونکہ سانس روکنا آسان نہیں تھا فائنلی اس نے اپنا پورا دماغ لگایا اور ایک بار انتم پریاز کیا وہ وفل ہوا اور اس نے امرجنسی بٹن دبا دیا دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا پانی کے اوپر آئے باکس کو باہر نکالا گیا اور ہلکا سا دھکا دے کر کھولا گیا وہ اچم بھی دھو گیا کہ ایک بار بھی میرے دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میں اس کو دھکا دے کر کھولوں ہو سکتا ہے کہ یہ لوک ہی نہ ہو تو یہی ہوتا ہے جب ہم بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں تو اس کا خامیازہ ہمیں بھگت نہ پڑتا ہے کبھی کبھی نہ سوچنے سے بھی جواب مل جاتا ہے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں جی ہاں دوستوں یہ بات بالکل صحیح ہے کبھی کبھی دماغ کو جب ہم شانت رکھتے ہیں اور تھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہتر سمادھان مل جاتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ سوچنے کی یہ بیماری کے مکھے کارن کیا ہے جس سے آپ کو زیادہ سوچنے کی بیماری ہو جاتی ہے اتیتک سوچ کے کچھ مکھے کارن بہلا کارن وردمان سے زیادہ پھوت گال یا بھوش کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنا آپ جو کام ابھی کر رہے ہیں اس سے دھیان ہٹا کر اپنا دھیان پیتے ہوئے سمیں یا آنے والے سمیں پر لگائیں گے تو آپ اوور تھنکن کے شکار ہوتے جائیں گے دوسرا کارن کام کا زیادہ تناو ہونا جب ورک لارڈ زیادہ ہوتا ہے تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگتا اور یہ تناو کا روپ لے لیتا ہے اور دماغ میں وہ وچار بھی آنے لگتے ہیں تو کام سے زمبندی نہیں ہے اور لوگ اوور تھنکن کے شکار ہو جاتے ہیں دیسرا کارن ڈر کا بنا رہنا جب یکتی کے اندر ڈر ہوتا ہے جسے نوکری جھوٹ جانے کا ڈر پیسے نہ ملنے یا ٹوپ جانے کا ڈر یکتی اس ڈر کو لے کر کلپ نہ کرتا رہتا ہے بھلے ہی ایسا نہ ہونے والا ہو لیکن دھیرے دھیرے یہ ڈر اسے ضرورت سے زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے چوتھا کارن کانفیڈنس کی کمی جب یکتی میں کسی کام کو کرنے کی پرتی الچھن بنی رہتی ہے تو کانفیڈنس کم ہوتا جاتا ہے جس کے چلدے نکارات مکوچار دماغ کو گیرنا شروع کر دیتے ہیں اور یکتی زیادہ سوچنا اور چنتہ کرنا شروع کر دیتا ہے پانچوا کارن چیزوں کے بارے میں سکارات مک سے زیادہ نکارات مکوچار جب یکتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے نکارات مک پہلو کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو دھیرے دھیرے یکتی اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا جاتا ہے کیا اوور تھنکنگ یعنی اتیادک سوچ سے چھوٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی بالکل اوور تھنکنگ یعنی اتیادک سوچ سے چھوٹکارہ پایا جا سکتا ہے حالانکہ تھوٹا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن یدی آپ نیچے دیئے سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اوور تھنکنگ کی پرابلم سے یقیناً چھوٹکارہ پا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کی سمسیہ سے جھٹکارہ کیسے پائیں اوور تھنکنگ یعنی اتیدک سوچ سے جھٹکارہ پانے کے اوپائے یہ سب جانتے ہیں کہ پہلے وچار دماغ میں آتا ہے پھر وہ گریہ کا روپ لیتا ہے ہمیں کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرنا بہت ضروری ہے پر کسی کام کو لے کر ضرورت سے زیادہ سوچنا اور وہ باتیں بھی سوچنا جو کام سے سمبندیت نہیں ہے آپ کو اور آپ کے کام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو تھنکنگ پرابلم نہیں ہے بلکہ اوور تھنکنگ پرابلم ہے اور اسے کم کرنا ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں اوور تھنکنگ یعنی اتیدک سوچ سے جھٹکارہ یا کم کرنے کے اوپائوں کا پہلا اوپائے سویکار کریں کہ آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اس بات کو من سے سویکار کریں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جب آپ اس بات کو سویکار کر لیں گے تو آپ اسے جھٹکارہ پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے آپ اوور تھنکنگ کو لے کر جاگ روک ہو جائے گے جب بھی آپ کو لگے کہ دماغ میں پھالتو ویچار چل رہے ہیں ترنت اسے وہیں روک دو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ آپ نے سوچنا کہاں سے شروع کیا تھا تب آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کتنی پھالتو کی باتیں سوچ کر اپنا سمیں اور شکتی برباد کر رہے ہیں دوسرا اوپا ہے ہمیشہ سکاراتمک سوچنے کی کوشش کریں کیا غلط ہو سکتا ہے یہ جگہ کیا اچھا ہو سکتا ہے سوچیں نکاراتمک ویچار ڈراتے ہیں اور آپ کا دماغ جنتہ سے دوڑنے لگتا ہے جب آپ ان نکاراتمک چیزوں پر دھیان کے اندرد کرنے لگتے ہیں جو کہی ہو گئی تو تب آپ دماغ کے غلام ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سکاراتمک روپ سے سوچتے ہیں تو دماغ آپ کا غلام ہوتا ہے سکاراتمک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے صرف ایک پہلوں کو دیکھیں ضروری ہے پر کیول نکاراتمک سوچنا یا زیادہ نکاراتمک ویچار آپ کو انجت سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں تیسرا اوبائے یوگ دھیان اور ویائیام کریں یوگ دھیان اور ویائیام مستشک اور شریر کو سوستے رکھتے ہیں دھیان تو اسی لابت دائیک ہے اسے اپنے جیون کا حصہ بنائیں چوتھا اوبائے ورطمان کشن میں جینے کی کوشش کرو کبھی کبھی لوگ پیٹی ہوئی باتوں یا گھٹنا کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور تناب میں آ جاتے ہیں اسی پرکار جو سمیں آنے والا ہے اسے لے کر بھی اتنی چنتہ کرتے ہیں کہ تناب میں رہتے ہیں تناب میں دماغ ہاوی ہو جاتا ہے اور پھالتو باتیں سوچنے لگتا ہے جو سمیں بیٹھ گیا ہے اسے سیکھ لو جو آنے والا ہے اس کی تیاری کرو لیکن یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ورطمان میں رہیں اس لیے آپ جو ابھی کر رہے ہیں تو پورا دھیان اسی پر لگاؤ پانچوا اوبائے جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے لکھ لیں آپ کے سوچنے کے طریقے اور آپ کے محسوس کرنے کے طریقے کے بیچ ایک مضبوط سنبھلت ہے آپ کے سوچنے کا طریقہ آپ کی بھاونات مقصدیتی کو پربھاوت کرتا ہے اور آپ کی بھاونات مقصدیتی آپ کی سوچنے کے طریقے کو پربھاوت کرتی ہے تو جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے لکھ لیں اب اس بات کے بارے میں یہ لکھئے کی یا آپ کو کیوں پریشان کر رہی ہے اب اپنے آپ سے پرشن کریں کیا اس سمسیا کا حل پریشان رہنا ہے یدی نہیں تو اس کا حل ڈھونڈے اور یہی اس کا کوئی حل نہیں ہے تو پریشان رہنے اور سوچتے رہنے سے کیا ہوگا جب دیرے دیرے آپ ایسے کریں گے تو اس چیز کے آپ کو عادت پڑی ٹھٹی جائے گی اور آپ اناوشک سوچنا بند کر دیں گے چھٹھا اُبائے اپنی بھاوناوں کا نیانترن رکھو بھاوناوں پر نیانترن رکھنے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بھاوناوں کو دبائے لیکن آپ کو اپنی بھاوناوں پر نیانترن رکھنا ہوگا جب آپ اپنی بھاوناوں پر نیانترن رکھتے ہیں تو حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں انیانترد بھاونایں دماغی ویچاروں کو بے فجول گتی پردان کرتی ہیں ساتھوہ اُبائے چندہ نہیں چندن کریں جنتا اوور تھنکنگ کو جنم دیتی ہے اور جنتاں کریٹیوٹی کو جنم دیتا ہے پھال تو سوچنے کے جگہ کوئی کہانی کوئی لیک کبیتہ یا کچھ رچناتمک سوچیں آٹھواں اپائے اپنے پسند کی چیزیں کریں جب بھی آپ فری ہو تو کوئی بھی ایسا کام کرو جسے کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو کتابیں پرہیں گانے سنیں گانے کائیں گھومنے جائیں جدی آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھیلیں اپنے دوستوں سے ساتھ سمائے ویعتید کریں نوہ اپائے اپنا سربشریشت سوکار کریں جب آپ زیادہ سوچتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نکاراتمک باتیں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو اوروں سے کم آنکھنے لگتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی بوفیٹ نہیں ہوتا جو آپ ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان دینے کی بجائے اپنا سربشریشت سوکار کریں اپنے گیان کو بڑھاتے رہیں اور پوزیٹیو رہیں دسما اپائے من کو شانت رکھیں آدھنک زندگی بھاگ دوتا اور تناو بھری ہے ادھکتر لوگوں کے ساتھ تناو میں بنے رہنا اتنا سامان میں ہو جاتا ہے کہ انہیں اس بات کا پتا ہی نہیں چلتا کہ دھیرے دھیرے تناو ان کے مانسک اور شاری رکس واسطے پر پورا پرباہ اٹھال رہا ہے جب من اشانت ہوتا ہے اپنا کاراتمک اور بے فضول کے بیچار ہمارے دماغ میں گھر کرنے لگتے ہیں جدی آپ اوور تنکنگ سے جھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اپنے من کو شانت رکھیں آپ کے سوچ کو بدل دینے والی تین کہانیاں ابھی ہم آپ کے ساتھ